ڈیئر سٹوڈنٹ اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ آج کا ہمارا جو ٹاپکک ہے وہ لٹریچر ایز این آرٹ ان ریفرنس ٹو گلیول سٹیول ریفرنس دیا اپنے گلیول سٹیول کا کیونکہ گلیول سٹیول ایزا سٹ آئے آج کی کلاس کا موضوع یہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ لٹریچر جو ہے وہ معاشرے کے اندر کیا احسیت رکھتا ہے ہم نے دیکھا کہ ہر زمانے کا جو لٹریچر ہے اس نے اس زمانے کی اکاسی کی اس زمانے کی خرابیاں اس زمانے کی اچھائیاں لوگ کے سامنے بیش کی ایز این آرٹ ورکنگ کی کبھی لٹریچر ڈانسنگ کی پرفارمنس میں آ جاتا ہے کبھی پینٹنگ کی پرفارمنس میں آ جاتا ہے کبھی رائٹنگ کی شکل میں آ جاتا ہے کبھی پویٹری کی شکل میں آ جاتا ہے کبھی ناول کبھی ڈرامانس تو جس زمانے میں یہ لکھنا رہا ہوتا ہے اس زمانے کی حقیقتوں کو کباحتوں کو اسانیوں کو لوگ کے سامنے بیش کرتا ہے اب گلیویل سٹیول کی طرف آ جاتا ہے گلیویل سٹیول ایزا سیٹائر سیٹائر کی ڈیمیشن کریں سیٹائر اس کو بولتے ہیں سیٹائر ہمارے ہم بولا جاتا ہے تنس کرنا تنقید کرنا کسی کی ری فارمیشن کے لیے کسی کی اصلاح کے لیے ہم اسے باتیں کرتے ہیں ہم اسے تلخیہ جملے بولتے ہیں تنس کیا جاتا ہے لیکن بیسک جو بقصد ہوتا ہے تیجر کا وہ پروفارمنس ہوتی ہے ری فارمیشن شکر ری فارم کرنا معاشرے کے برے جو کام ہیں معاشرے کے جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے اور پیش کر کے بتانا کہ ان وجوہات کی بنا پر معاشرہ جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہو رہا ہے زوال کا شکار ہو رہا ہے لہذا ان حرکتوں سے ان باتوں سے اجتناب کیا جائے اب گلیولز ٹیول کے اندر آرمی گلیولز ٹیول جو ہے وہ سیٹائر تو ہے لیکن وہ دو طرح کا سیٹائر ہے ٹو ٹائر ساں سیٹائر اس میں ڈسکنس کی گئی ہے کروسل سیٹائر بھی ہے کومک سیٹائر بھی ہے مزائیہ سیٹائر بھی ہے حساتہ بھی ہے رولانتہ بھی ہے انگلینڈ کی سوسائیٹی کے اوپر جونتھان سویفٹ کا لکھا ہوا یہ رائٹنگ ورکنگ ہے سیٹائر ہے جس پہ اس نے انگلینڈ کی اندر پائے جانے والی برائیوں کو اندھی فارم آف رائٹنگ پیش کیا اب اس میں ہوا یہ ہے کہ جن لوگوں کی وجہ سے معاشرے میں برائیاں تھی ان لوگوں کو تو سمجھ لگ گئی کہ ہم لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور ہماری وجہ سے معاشرے میں یہ ڈسٹربیشن یا پرابلم یا پریشانی آ رہی ہے لیکن وہ لوگ جنہوں نے ایسی کوئی حرکتیں نہیں کی ان کے لئے یہ ابیوزیز ہو گیا مزہیاں ہو گیا کہانی مان گئی لیکن بچوں کی کہانی بنا دی گئی سو گلیوز ٹریول کے اندر اس نے یہی چیز استعمال کیا ہے کہ کہانی کی شکل میں معاشرے کے ٹرمویلز ڈسٹربیشنز ڈسٹرکٹو ایکٹیوٹیز انگزائیٹی ڈپریشن ایکٹیوٹیز کے ڈپریشن وہ ہمارے سامنے پیش کی ہیں کہ کیسے ایک معاشرہ جو ہے اپنے ہی لوگوں کی وجہ سے تباہی کا شکار ہوتا ہے زوال کا ڈکے کا شکار ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا ہم نے لاسٹ لیکچر میں بات کی کہ مغلوں کے زمان کی مارے برسگیر میں مغلوں کا زمان ہوا تھا اور اس زمان کی بڑی بڑی وجہات بیانتی اس میں یہی بیائیت بتایا گیا تھا کہ مغلوں کی ایکٹیوٹیز جو ہے وہ بڑی یور ہوگی تھی عیاشی حکومتوں پہ توجہ دہ دینا عوام پہ توجہ دہ دینا ریاستوں کو اچھا خبر نہ کرنا نتیجہ برائی کا شکار ہوئے نتیجہ زوال کا شکار ہوگی پھر یاد ہو ہم نے جان کیٹس کو ڈسکس کیا تھا ہائی بیرین ہائی بیرین میں بھی بات کی گئی تھی کہ جب کوئی معاشرہ یا جب کوئی فرد وہاں تو دیمتہ بنا کے پیش کیے گئے تھے کہ جب کوئی معاشرہ جب کوئی فرد